بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور جب انہوں نے مجھے بولا مجھے دکھ ہوا انہوں نے بولا راہول جی ہریانہ میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر ایک یوہ گریب ہے ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے تو نہ اسے بینک لون مل سکتا ہے نہ وہ بزنس چالو کر سکتا ہے نہ وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نہ وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے دروازے آپ کے بند کر دی گئے ہیں میں جب اس گھر سے نکلا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت ہے یہ تو یہاں ہیں کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جاگ کر رہا ہے پیسہ کمانے ہیں میں نے مائنڈ میں آیا ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر رہی ہیں کمرے میں میں نے بات ادھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں راہول جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پروار سے نہیں مل پائیں گے ہمارے ماتا پتا مر جائیں گے مگر ہم واپس نہیں جا پائیں گے مگر ہمارے 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 مگر ہ